بانیانِ مفل نے جو سونی مفل دا احتمام کی تھے خیرات دوی احتمام کی تھے دوستوں پاپا کو اکتھے کرن دا احتمام کی تھے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سنانتے سنانتے خاطر جو اس سونی دے من بھاملی مفل کو سجائے اللہ کریم اس پورے پروگرام کو اپنی پارکراتے اندر قبول فرمائیں اور اس سب بھرستے پخششتہ ذریعہ پر آئیں عزیزانِ محترم آمدِ مصطفیٰ میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنے حضرتِ آدم علیہ السلام تو گھن گئے جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہی انبیاء علیہ السلام اس دنیا دے تشریف اینہ ہے تمام دے تمام نبی برحق انہ دی نبوت برحق انہ دی رسالت برحق انہ دے کمالات برحق انہ دے موجزات برحق انہ دی شان برحق انہ دی عزمت برحق انہ دے تقدس برحق انہ دے افراد برحق اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے دور دے اندر سوڑے تے سوہیں اندر سکار لیکن جتنے ہی نبی دنیا دے آئے حضرت آدم نبی تو گھن کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لقد چپوی غزار پیغمبر کمو پیش واللہ آدم جتنے نبی رسول دنیا دے آئے تمام دے تمام نبی بن منگے آئے آدم علیہ السلام آئے تو بن منگے آئے شیس علیہ السلام آئے تو بن منگے آئے ساڑھے نو سو سال اللہ دی توحید سنو من والا سچا پیغمبر حضرت نوہ علیہ السلام آئے تو بن منگے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنا دی نسل مبارک دے جو ستر ہزار نبی دنیا دے تشریف کے نائے ایک خلیل آئے تو بن منگے زبیح اللہ آئے تو بن منگے قلیم اللہ آئے تو بن منگے جتنے نبی رسول دنیا دے آئے تمام دے تمام نبی بن منگے آئے بھائیو جب توحادی اور میرے محبوب دی باری آئی سرور کنات دی باری آئی رحمت کنات دی باری آئی مقصود کنات نبی دی باری آئی تو ساڑھے نبی بن منگے نہیں آئے خلیل نے منگے تو جلیل نے آتا فرمایا حضرت آدم نبی تو گھن کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب جتنے ہی انبیاء علیہ السلام آئے صرف تمام نبی دے رچوں توحادی اور میرے نبی دی یہ خصوصیت ہے اے میرے نبی دی یہ مقام ہے کہ حضور بن منگے نہیں آئے خلیل اللہ نے منگے تو جلیل اللہ نے آتا فرمایا تو میرے بھائیوں رازدہ نبوت رازدہ رسالت یار غار یار مزار سہرہ مصطفی جانشین مصطفی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہتو گن کے آخری صحابی رسول تک ایک لق چتالی ہزار یا دو لق چتالی ہزار کم بشباللہ والم جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ دے اندر ایک صحابی رسول ہے جنہ دنا ہے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر یہ عام صحابی رسول نہیں جتنے صحابہ ہیں آقا دے دردے بن منگے ہیں جب سیدنا فروق اعظم دیواری آئیے سیدنا فروق اعظم بن منگے نہیں آئے حبیب اللہ نے منگے تو جلیل اللہ نے عطا فرمائے ایک مراد خلیل اللہ ہے یہ مراد مصطفیٰ ہے ایک مراد خلیل اللہ ہے دوچھا ہم مراد مصطفیٰ ہے مراد مصطفیٰ مراد خلیل اللہ خلیل نوی کعبے بچ کھڑ کے منگے اللہ کو لوں اور سونے نبی نوی کعبے دی اندر کھڑے ہو کے فرمائے اللہم اعزی الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ اسلام دی عزت وستے اسلام دی وقار وستے اسلام دی شان وستے خطاب کا بیٹا عمر اطا فرمائے اللہ دی قسم رسول اللہ نے منگے تو خالق کے قینات نے عطا فرمائے جمنا بھی عرض کرنا چاہنا منگن والائی مخلص دیون والائی مخلص درمیان میں جڑا سو دا ہے وہ جھوٹا ہو سگدہ نہیں وہ اندر دا کھوٹا ہو سگدہ نہیں منگن والے کھڑا منگے دیون والے کھڑا عطا فرمائے مرے گل سمیل ہے یہ مار گئے یا نہیں آئی تو مجھوٹ فرماؤ منگن والائی کھڑا دیون والائی کھڑا جڑا آئے اوہ کھڑا ہی اندر دا بھیڑا نہیں ہو سگدہ اوہی کھڑا ہے ایسا کھڑا ایسا کھڑا حضور نے فرمایا اگر منو بعد نبوت دروازہ کھلا ہوندہ منو بعد کو بیا نبی آ سگدہ ہوندہ دا کون نبی ہویا مشکا شرک جدی سے حضور فرمائے لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِي جُلْ لَكَانَ عُمَرَ عَبْنِ الْخَقْطَاب خطاب دا بیٹا حضور عمر نبی ہویا لیکن فرمائے اللہ نبی جبعا دی لنو بعد بھی کوئی نبی نہیں آسکتا نبوت دروازہ بند ہوگئے جیوے نبی آخری صد نبی آخر و زمان نبی ہے نا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنی آمد باگ دا ذکر تا سناونا اپنی آمد باگ دا ذکر تا سناونا کہ جو فرنٹ دے خصوصی مہمان تشریف فرما گئے نا میں سادہ جیوے بندہ جٹ جیوے بندہ کوئی آقا دی آمد پھول پیش کرنا چاہنا وصول فرماو تو عزیز علی مہترم صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنی آمد باگ دا ذکر تا سناونا حضور نے فرمایا میرے غلاموں مفادروں جانساروں سناو میں مراد خلیل اللہ یعنی اپنے اپنے ابے ابراہیم علیہ السلام دی دعا بڑھ کے آیا حضرت عیسی علیہ السلام دی خوشخبری بن کے آیا اور اپنی امم آمد باگ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا او میرے بھائیوں دینا سنو سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم فرمایا اے میرے خلیل آمد مصطفیٰ توجہ فرمایا اے میرے خلیل اے میرے جان اے میرے دوست اے میرے سجن جی میرا بے نیاز اللہ فرمایا میں اللہ حکم دینا میں راب دا گھرد بناؤ جب تو گھرد پاک ہے سمجھو رہے ذرا وہ گھرد پاک ہے ایسے ہی گھردہ خوندہ ہوں گے جب کوئی ارام کرنی ضرورت ہوئے نیدر کرنی ضرورت ہوئے سکون کرنی ضرورت ہوئے قرآن فرمائے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ او ذات اللہ او معبود جو ہمیشہ زندہ قائم اور دہم ہے قائم اور دہم دا کیا مطلب قائم اور دہم دا سرے کی زبانے یہ مطلب پڑھن دے سن رب او ہے جنہی نہ ابتدا ہے جنہی نہ انتہا ہے رب ابتدا دو بھی پاک ہے رب انتہا دو بھی پاک ہے کون ہے اللہ فرمائے اللہ تکھوزہو سینہ دو ولا نوم اللہ اند کرن دو پاک ہے اللہ اللہ کون دو پاک ہے اللہ ہر عیب دو پاک ہر کمزوری دو پاک فرمائے قل ہو اللہ باحد اللہ سمد لم یلید ولم جولت ولم یقل لہو قفوان احد فرمائے سنے فرمانے ہو اپنی نبوت والی زبان دے نال او اللہ ہکے اللہ بے نیازے لم یلید ولم جولت اللہ نے کہیں کو نہیں جمعیا نہیں اللہ کو کہیں جمعے یعنی اللہ بیویں دو پاک ہے بیٹیں دو پاک ہے اور بیٹیں دو پاک ہے ماں دو پاک ہے بیویں دو پاک ہے باپ دو پاک ہے اللہ ہر عیب دوئی پاک ہے اللہ ہر کمزوری دوئی پاک ہے اور بے مثل اور بے مثال ذات ہے پھر بھی اللہ فرمائے میرے حلیل میں اللہ تک گھر بڑھا ہوتا میں اللہ تک گھر بڑھا ہوتا جناب سیدنا حضرت عبراہیم آری سلام نے عرض کی تھی عیب نیاز اللہ حکم دی تعمیل ہوتی ہے اللہ تیری توحیدی یونیورستی بڑھے نا اللہ تیرا گھر کعبہ بڑھے نا بیت اللہ بڑھے نا بر میرے اللہ میری ایک درخواست ہے جانر دے باوجود قادر مطلق رب نے وحدہ حولہ شریک ذات نے فرمایا اے میرے خلیل بولو تو ساں کیا چاندے ہو تو ہاڑی کیڑی درخواست ہے فرمینے میرے اللہ آخر اٹھاں چامن دی پتھر دے چامن دی پتھران دے ڈھوان دیوی دا ضرورت پونی ہے گارے چامن دیوی دا ضرورت پونی ہے مزدور دیوی دا ضرورت پونی ہے میرے اللہ جے گھر اجازت دے ہو تب میں اپنے ماں ہے جبی میں اپنے نور نظر میں اپنے لخت جگر حضرات اسماعیل علیہ السلام کو نا رلا گنا اسنو ہے باب بیٹا رل کے ربا تیری توہید دی یونے مرستی بناوں ربا تیرا گھر بناوں رب والوں پیغام آگیا ہے اے میرے خلیل میرے بھائیوں گھر دا بڑنا شروع ہو گیا مستری کون ہے مزدور کون ہے مستری بھی اللہ دا نبی ہے مزدور بھی اللہ دا نبی ہے دل نہیں ٹھریا بلکہ ہی آنکھوں مستری بھی بے مثل تے بے مثال مزدور بھی بے مثل تے بے مثال جڑا گھر پیا بندے اے بھی بے مثل تے بے مثال گھر دا مالک بھی بے مثل تے بے مثال جہیں گھر کو آنکھ رنگ لائیا او آمن دلال بھی بے مثل تے بے مثال سوابیہ جملات کرنا چانا مستری کون ہے اے آنکھوں خلیل اللہ مزدور کون ہے زبیہ اللہ جڑا گھر پیا بندے اے بے کل گھر مکمل ہو گیا سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام دی بارکہ ہے نبوت بارکہ ہے رسالت اندر آپ دے لخت جگر خانست رکھو نصر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی دیں اببا جی اج کئی دی ہوگا موتا وطر کم کریں بھی ہویا اج کم مکمل ہوگے کم فینل ہوگے رب دی تو ہی تھی یونیورسٹی پہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے اببا دے خانست گارہ چاہ چاہ کے ڈھوئیں داریاں سارتے والندے اندر ظرفاندے اندر بھی کارہ لگا ہویا ہے وجودے لباسے ایندے بھی کارہ لگا ہویا ہے اببا پندلیاں تک بھی کارہ لگا ہویا ہے اببا جی اجازت دے ہوتا میں ذرا کرویں نا میں خسن بھی کر گھنہ کپڑے بھی تبدیل کر گھنہ خلیل نے فرمایا ہاں میرا بیٹا جاؤ گھر دنر غصر بھی کرو کپڑے بھی تبدیل کر گھنہ گھر کتنا دورے صفا مروہ دے درمیان صفا دے مروہ دے درمیان اور لوگوں صفا مروہ دے دکھر آیا قرآن اعلان کریں دے جگہ کیڑی ایک پہاڑی تو گھنکے بھئی پہاڑی تک اے صفا دے مروہ رابی انہ دا بھی ذکر فرمائے دعا منگو اللہ کریم میری تلاوہ خبول فرما مل اللہ کریم میری تلاوہ دا سواب سونے محبوب دا تفیر ملک عبد المجیسہ مرہوم دے روح کو پہنچا مل انہ دا جتنا خاندان دنیا دا ترگے اللہ سب دے روحوں کو سواب پہنچا مل سونو اللہ صفا مروہ دا ذکر قرآن فرمائے فرمائے آئیم نصفا والمروہ تبیشا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ 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 فرمائے بے شک سفا دے مروہ ام میں اللہ دی پودرہ دے نشانے میں جو نشانی ہیں بجوئے نا صحیح اگلے جملے دے رہا اور فرماؤ سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام اجادت نٹی حضرت اسم علیہ السلام چلے اجا چند کنم چلے نا تو خلیل اللہ نے بیت اللہ دی طرف نگاہیں نبوت اٹھائیں آسمان دی طرف دی تھا خلیل اللہ دے اکھا میں جو آنسوں دی برسات چالو ہو گئی تو خلیل باگ نے عبادی دیا اسمائیل زبیل اللہ ہتار جملہ آرد کرنا چاہنا اجادت نٹی حضرت کرنا چاہنا اجادت نٹی حضرت کرنا چاہنا راکاری صاحب مستفادی میں پھلے اینے میں پھرے دو چلے مطرہ ہی ماں مطرہ ہی ماں مطرہ ہی ماں مطرہ نٹی حضرت کرنا چاہنا الحمدللہ نمی رسال حضور ا今日 جارز جنو چلے ا Lana ح irritated مبارکہ سنی سنینی پڑھئیے سنینی پڑھئیے سنے محبوب نے رشاد فرمائے مسلمان مسلمان کو مومن مومن کو دیکھ کے مسکران در رہے رب گناہ معاف کرے در آئے لیتا شرط مسکران ملکو گئی تو اندر کینچیوں میں دباروں کھل لے بیٹھے پکی کھل لے ایدہ پیدا کہے تو سب مسکران آکے سبحان اللہ خود میں بلی گل کر آباس تو سب مسکران پوری توجہ میں دہلے پاسے کرو دیکھو میں ہوں سونے دا ذکر پیا کرے نا جو سونے دے نبوت والے مکھڑے دے آپ دی دعا دے ست کے دورے سرے چیرے محفوظ ہیں جو بندی اندہ ہونے سونے دے غلامیں بریلوین دوں سونے دے غلامیں اہلی عدیث اندہ سونے دے غلامیں اہلی تشیر اندہو دے غلامیں ایزائی کسیف اندہونا دے غلام کس لطیف اندہونا دے چوڑاں تب کبھی قینات پہ حضور نبی بن کے جو آئیں ایسے ہی اپنے محفوظ کا ذکر سون کے نا خوش تھی اسی دبیہ کے ذکر سون کے خوش تھی سنو یا را جناب سیدنا حضرت عبراہیم علی اسلام نے اپنے تردے بیٹے کو ساد ماریا اواز لیتی فرمایا سیدنا حضرت عبراہیم علیہ وسلم اوہ منہ سونہ بچڑا جند جیوے شانت تیوان لگی ہو میرا سوڑا چمک دے چہرے والا نورانی پیشانی والا میرا پوترہ واپس ملا واپس ہوں اللہ حگرہ تے اس ماری لالی سلام واپس تشیب گھینائے این آنکھوں نبی نے نبی کو واپس آدگی دے رسول نے رسول کو واپس آدگی دے خلیل اللہ نے زبیہ اللہ کو واپس آدگی دے جب واپس آئے فرمینے اببا جی اجازتی دا آپ لی تیئے میں ول میں کو گھر تک مینی میں پہنچانی تا میں کو والا واپس آدگی دے سنو قرآن پڑھنا چانا خلیل پاک دکھاوی چوان سوئل فرمینے پوترہ میں بھی مزدوری کی تیئے تیمی مزدوری کی تیئے میں بھی مزدوری گھنر دا حق دارا تیمی مزدوری گھنر دا حق دارا آمینہ مچڑا رب دا حکم ہے جنر مزدور مزدوری کار کھڑے اجر اوندہ پسینہ نہ سکے وہ مزدوری پہلے دے اجر اوندہ پسینہ نہ سکے سوال اللہ سوال اللہ کہ جا سونا منظر ہو سا جب ایک نبی منگن والا اسے بھی نبی آمینہ کھانا ہو سا آج غریب دی دعا وکری ہے امیر دی دعا وکری ہے جنر بیٹھ ہوئے دن رات نہ تھی بھائے غریب دی دعا مکسی نہ ہمیں ہاتھ اٹھے سکے گھرنا نکھے سکے اللہ سوال کرم چکا جنر زیادہ مہرد امیر ہوئے وہ دعا ہی تھی 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 جتہ گھنڈہ آمائی کہنی مائی صاحبہ جتہ آتا سنو صحیح غریب ہمیں ہاتھ چاہتی امیر غریب دے پاس دعا مکر کی تیغتنوں آمین مولویا گھڑا پھوئے جب جی نہیں چھوڑے دو پاں دو پاں پجائے ہاتھ اٹھا وڑ دے دعائی مندہ بیٹھے ہاتھ چاہتی بیٹھے لگے بھائی ساتھ لاندے بیٹھے دعا بیٹھا تجربہ کر کے دن رہو تجربہ کر کے دن رہو جنہاں محفظم دن رہو نیتھ ہو جرا ایسا ہی لوگوں اللہ دی قسم یہ تکبر شمال تھی دے رب کو تکبر پسند کہنی رب کو اٹھا دے تکبر تو اللہ دی ذات کو اٹھا دے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے یہ ساریاں ہوندے شانے میں یہ ہوندے جنابے لائے یہ حق بندے بندے تکامج نہ منگے آج سی نال منگے جھوک کے منگے تاکہ اللہ ہی فرماوے میرے فرشتے دیکھو تا صحیح میں نہ بندہ منگ دا کی میں مٹھا جیب فقیر بڑا مٹھا ہو فرمینے ابو میں مگدامی نہ کھنا فرمینے اببا جی منگو لیکن نبیس آخرین نبیی ہے ہی نا اب بیدنال حولے خولے عد کرن اببا جی اسا کا انسان دی مزدوری نہیں کی تی اسا دا رب کو رازی کرن دی خاطروں دا گھر بنائے دی درم دینار کٹھے کرن دی خاطر دا ایک کام نہیں کیتا فرمینے پوترہ تو بھی ٹھیک پیاں دے آج میں منگنے دے اونڈے اونڈے بھوڑ تونی رب منگ دا ریئے میں دین دا ریاں آج میں نے منگن دی ماریاں یہ اونڈ جلیل دے نیمان دی ماریاں گئیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احران ہے رب کیا مانگی تو خلیل کرو رب کیا مانگی تو اللہ فرمائے میرا خلیل پوتر دی گردن دے چھوڑی راکھ میں ناج راکھ چھوڑی او پوترہ آ خدا ماں دی حویلی بھری پہی آئی میں وڈان چاہتا ساریا خدا ماں دا تختہ کڑ چھوڑیا میں اللہ دا حکم منیا ظالمہ میں کن نمرو دے چھوڑی اندر جڑے ویلے سا دین دے پیان میں دا نا آکھیں آئی رب پا میں کو بچا بچایا ستا اپنی مردین حال بچایا سی ہون توڑی رب مگداری ہے میں دین داری ہے آج میں دے منگر دی باری آئی ہے اون سہنے دے دے منگر دی باری آگی ہے اببا جی منگ دے کیا ہوں فرمینے پوتر سون ون میں کیا منگنا درون شریف پڑھنا پران سلام اللہ سجنوں درا سنو خلیل اللہ نے دعا منگی ہے جنہ کو جنگ دے رہی ہیں نرہ بقرآن جو بیان فرمائے دعا منگو اللہ کریم میری دلاؤت قبول فرمائے اللہ کریم میری دلاؤت دستوام ملک عبد المجید مرہوم دے رحب قطان سانے امینہ قام فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم غبنا وبرد فیهم رسولا منهم یطنو علیہم آیات ویعلمهم ویزکیم انکہ انتہ عزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول بھیدنے سنو حق دا بننا خلیل پاک فرمانے نال اللہ کر اصا بنائے نبی تو بنا کعبہ اصا بنائے رسول تو بنا رب تیری توہید یونی مرسکی اصا بنائیے مولم تو بنا نائی نائی خلیل اینائی فرمایا قرآن نے فرمائے رب نائے وبرد فیهم رسولا اے صلاح پر وردگار گر اصا بنائے انہیں آباد کرنکی تے رسول پھیج دے رسول پھیج دے پھیجا ہوگویں دے جو پہلے موجود ہوئے سنو مسئلہ سمجھو کیا حضور اپنے ہی زہری وجود مقدس نال پہلے موجودا نالا وجود بعد وچے نور نبوت پہلے موجود آئی وجود بعد دن رے نور نبوت پہلے موجود آئی اور خلیل نے فرمائے رب نائے وبرسیہم رسولا اللہ رسول پھیج دے اگو پتر ویدہ پترائی اب پہ دیکھنا اللہ کیا دین اببا جی رب دے خزانے دین لدہ ترائی سان تیرا رسول آب کنہ رسول پہ مگ دے ہو رب دے خزانے دین لدہ ترائی سان تیرا رسول آب کنہ رسول پہ مگ دے ہو آو پران سنے نا تیجہ سپار آئے آخری رکود پہلی آیات مبارک آئے خلیل نے فرمایا او میرا بیٹا میں او رسول بیا مگدان جڑے رسول دی نبوہ دے رسالت اللہ نے آلہ میں ارواح دی انر منوا کی دی آئی آلہ میں ارواح دی انر دس خط کروا کی دیان کولو اقرار کروا کی دیان وعد اقرار کی دیان لوگو آلہ میں ارواح دی انر اللہ نے سارے نبیاں دے روحاں کو جمع کی دا اللہ نے فرمایا اے میرا آدم اے میرا شیس اے میرا نو اے میرا خلیل حق اکتہ ناگی دا فرمایا تس ہو جدا میں اللہ کو نبوہ دے تاج بوا کے رسالت دے تاج بوا کے کتاب آوی دے گجرہ میں رب کو دنیا دے بھیج دے وان دس ہوان والتوانی مجود کی دنر میں اپنا اے سوہا رسول بھیج دے وان اپنا رسول بھیج دے وان جدا میرا رسول توان دے انر آبنی توان دی مجود کی دنر میرا رسول توان دی تصدی کرے تو دی نبوہ دی تصدی کرے تو دے کتاب آن دی تصدی کرے اور نسوان میرے رسول دی نبوہ دی ایمان کھنہ سوئیانا جدا کو جنبیاں جواب دی تا اللہ قرآن دس آئے ایک دب دروشی پڑھنا قرآن پڑھا دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمامل اللہ کریم میری تلاوت سواب حضور دے تفیل ملک عبد المجیسہ مرحوم دے روح کو پوچامل جتنے بھائی تو رائے ہو جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا دے ترگن اللہ سب دے روحا کو سواب پوچامل آمین آکھو رب وڑا وڑا کے نہیں لیندہ اُنہ خزان اللہ محدود دے ہو بے بہا عطا فرمین دے فرمین یابین لخذ اللہ ميزاقا لبیجین لما آتیتكم من کتاب وحکمت سم وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا اللہ بے ایمان والو اگلے جملے دے غور فرماؤ رب نے پران جدہ سایا میساق دیندر جڑی میٹنگ تھائی میساق دیندر جڑی کانفرنس تھائی تمام نبیاں دے روحاں کٹھیاں تھیاں اللہ نے پچھا جنا میں سوہاں رسول بھیجنے ماں لَدُو اُمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْسُونَا این رسول دے ایمان گھننا سویا نا مدد کرے سویا نا سب میاں کھا اللہ اقرار و تم وعدہ کرے نیا اقرار کرے نیا جڑی نی سونا آیا این سونے دیندر جڑی ایمان گھننا سو تصدیق نا ایمان گھننا سو منے سو اللہ کو فرمایا میرا بیٹا میدہ ہو رسول بیا مگدہ جڑی رسول دیندر جڑی نبوا دے رسالت اللہ کریم نے اعلیٰ میرا وعدہ اللہ منو آگی دیں آئی فرمایٰ میں اببا جی ہر منگو میں آبینہ دا فرمایا ربنا وَبْعَسِ فِيْهِمْ رَسُولَا اللہ صحیح یاں کھارا سب رائے کو رسول دا بھیج دے خلیل پاکو اللہ صحیح فرمایا میرا خلیل بھیجے نبیاں فوراً خلیل آکھیں ہاں میرا اللہ اج اپنی مردی نال نہ بھیج میری مردی نال بھیج جانندے باوجود فرمایا میرا خلیل تو کینے چانے فرمینے اللہ میں بھی مزدوری کیتی ہے میں نے پوتر بھی مزدوری کیتی ہے اللہ صحیح یاں جا رسول پہ بھیجے نے حضرت اسماعیل علی اسلام نے اپنے پوتر دے مونے دے ہاتھ رکھے فرمینے اللہ رسول بھی بھیج بھیج بھی ہندی نسل بھی چون مل ہم مل ہم اللہ رسول بھی بھیج بھیج بھی ہندے بھی چون ہندی اولاد بھی چون بنی اسماعیل بھی چون آویں لوگوں اگلی گال کیتی نتے خلیل پاک منگ کیا تے نبی اسماعیل فرمائے آمین اور اگلی گال کیتی قرآن میں صحیح یا اگلے جملے سو رسول خلیل پاک فوراں بول پہ فرمینے بینی آز اللہ میں ترائے منصوبیں کی دیکھنا کتنے منصوبیں صحیح اللہ ترائے منصوبیں کی دیکھنا میں دا اونسو ہنے دے ذمیں لائی بھی سکتا دا سیندہ میں ذمیں آپ لائی ہائے ہی اگل دے ذرا خور فرمینشن ہونو ہے کہ بندہ پوتر جی گھر میں چو گئے اب بھائی بیٹھ ہو گئے پوتر نکل دی جہاں اب پہ آپ میں ترے ذمیں لائی بھی نا یہ کام کریں اب بندگنہ تک آئی کرنے چاہے نبو پانی پلا ہم چاہتے نبو چاندے پتے ہیں اندر بتے ہیں اتری ذمیں لائی بھی نا تو پڑلہ چاہاں شریح کرو اسکر وا 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 بچیا تھا جب میں آئی تھا پوتردہ دیکھو رہا پڑی تھے بڑے تھا دھوتا کچھ چاہ آیا تھا یہ آئینی سے آئی ہے کہ پیوتے دن میں کم کھا لیتے ایدہ تیرے میرا معاملہ ہے خدا تی قسم خلیل تھا اللہ تی نبی آنا جان دیا انکو میرے نبی بے شک میری اولاد ویچو حسن حسن میرے نبی ہو سمجھو مسئلہ بے شک میری اولاد ویچو حسن لیکن فالمی حسن میرے نبی مولا میں انترخواست تیرے سامنے پیش کرے ایہی ہے مرسوبے آپ نے محمود ذوہ میں آب لاجونا چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھائی اور مرسوبے طرح کیڑھان گے خلیل ایدہ نہیں فرمایا فرما میں نے جس اہین ہی ہے کہ ابو کبائث پہاڑ پی اور توہر کے نکی لیا جت کی پتر شبو در او نے گانے چانے پہنے پہنے آئے ہے یہ لمبہ سارا پہاڑیں پاہن پہ عزیدیں پاہن پہ جیجادیں پاہن پہ بیلالیں سارا پہاڑی پاڑیں یہ آکے کھنوات چھوڑے کہ انہوں جناب پہ لجڑ باب مجیدہ تے سامنے پہار پہ دے قطب ونیو تلے زندری مسجدے وہ یہ سارا پہار اے بھی جناب ہٹوا چھوڑے میدان ہوئے کہیں واسطے تکلیف نہ تھیوے پہی بڑھڑے نہیں کر آمن پہ دے بھجدے بجندے بھجدے آمن یہ نہیں پرمایا منصوبہ کہہ رہے کس سے نہیں جو میں اللہ قرآن جنس آئے ہوں پیش پڑھا کرتا پہلا منصوبہ کہنا آئے سنو پہلا منصوبہ کہنا آئے فرمینے اللہ جنر ہو سن رسول ترہی دھر دن راوے چپ کر کے نہ رہمینے پہلا منصوبہ یتنو علیہم آئی آتی کا مسکرہ کیا کہ سبانہ پتھان کو کھلو آمنہ کو سکھ آمنہ سبانہ پچھ آنے لاکھو جا سبانہ لاکھو یاد سن رہے مہمان دھائی پتھان مسکرہ آمنہ کھلے آمنہ ہیک کھام مدنی شاہدی سن رہے مہمو سن رہے مہمو دے غلام میرے دیکھو جہاں متہ آگو میں کھل دے لی بڑے کھل دے سن رہے بڑے یاد عبداللہ جکیل کرم میں خیبر پختون بڑے مہمان نماز لوگ ہیں عزت کرن مالے لوگ ہیں اللہ انہوں کو دیرگاہ رکھے آمین آکھ بھائی اللہ حضورتی ساری امت رحمت ناظر کرے ساری امت فرمانے اللہ پہلا منصوب ہے یدلو علیہ خیبر پختون آدی نا انہوں پتھانا کو لوٹ پکھا پکا مجھدوری پشتو مونڈا لگ دینا کو آکو پشتو سکھاؤ دی مندے پکوا آدی بھائی ساری پشتو سنو پر لپڑھان ڈاؤنس لے رکھتے ہیں اللہ حضورتی فرمایا یدلو علیہ اللہ دنو سن رسول اللہ میں چھپ کر کے نہ رہے دنے آیان تندی تینا مت کرے تو رات بھی نہیں انجیل نہیں زبور نہیں سونے آجنا قرآن سونے دن نادل کرے سیں یدلو علیہ آیات کا جدر ہینا دے اندر آوے اللہ تریا آیاتا یدی قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کے سنوے رب سیف سوئے دا نہ رہے مندے دو جاکہ میں خیم بھائیو علیم ہم کتاب کتاب تعلیم دے دا رہے مندے شاگردان کو پڑھ نا بھی رحم سکھنا پڑھا دا کتاب نا بھائیو سکھنا سکھنا دے نال انہ دی تربیہ تھی کریم نا رحم جے اللہ بھی قسم حضور نے اپنے شاگر بن بھی جی تربیت کی تھی جناب ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا حضرت عمر آیا تو فروغ آزم بن گیا حضرت عثمان آیا تو زنور بن گیا شرم و حیات پیکر بن گیا حضرت علیہ یا ابو طرح بن گیا آزد اللہ بن گیا فاتح بن گیا شہر خدا بن گیا حیدر قرار بن گیا خانون جل منت سرکاج بن گیا ولایت بادشاہ بن گیا اخی رسول اللہ بن گیا ملود کابا بن گیا ان مدین بادشاہ بادشاہ بن گیا حضرت سلمان فارسی آیا تو آل غصول بن گیا حضرت بو حریرہ آیا تو حافظ الحدیث بن گیا جناہ حضرت عبداللہ بن عباس آیا شیخ التفسیر بن گیا حضرت ان لہ آیا تو غصیم الملیک بن گیا حضرت خالد بن ملید آیا سیف اللہ بن گیا آل اللہ کو حبش دا کالا بلال آیا نکاہ نبو پہ دا اہدیا رنگ شب خط اللہ دا اہدیا رنگ چڑھ یار کردان دا مکہ دی دمی بے جتی دا کیس گات جن سبحان اللہ تیرے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری قرآن مرسوبہ تیرے کلام بھی تلاوت کرے دا رہے رو جب مرسوبہ سب بڑھا رہی نار بڑھا رہی نار حکمت دنایا نار تیرے جب مرسوبہ کیڑا خرمین اللہ وَایو زکیہم وَایو زکیہم سیان جنر سوڑا ویسی لوگ دا گناہ گار روسل فاسق فاج روسل کوئی بط پرست سی کوئی بھا پرست سی سائیاں کوئی ستار پرست سی کوئی سورج پرست سی رب جتنے اجڑے ہوئے لوگ گناہ گار رو ننکو ندر انداد نکر چھوڑے اپنے دردود دکار نہ چھوڑے بلکہ ویو زکیہم نگاہ نبو اتنا لنکو نکر انتا الوزیز الحکیم بے شاک اللہ زبر تا ذکمت والا ہے تھوڑا جیاں اگنا چلتے آئے خلیل منگے اللہ تا فرمائے سلسلہ چل دیا چل دیا وقت آیا حضرت عمران دے نوہ سیدہ وقت آیا پی پی ہنا دے ڈو تریدہ وقت آیا حضرت بی بی مریم مل اسلام دے لخت جگر حضرت عیسی علی اسلام دا دور مبارک آیا نبی عیسی علی اسلام دے سادھ نبی دی ولادت بانسادت کتنا وقت آئے سادھ پنج سو سال دا وقت آئے اللہ دے نبی عیسی علی اسلام سادھ نبی دے جمعنے دو سادھ پنج سو سال خوش خبری سنے ناک قوم کٹھی ہو گئی نبی کم نن والے آگئے ہون مجمع تا بنی اسرائی لندہ ہے بر جن دی تری پہ تھی دی ہو تیرے میرے پاک نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان افض کرم درہ غور فرماؤ دعا منگو اللہ کریم میری تلامت خبول فرماؤ اللہ کریم میری تلامت سماب مدینے ولے محبوط تفیل ملک عبد المجیز مرحوم دے روح بکو جا من سار آمین آخ اور اللہ دے نبی نجر واد کی سن دنو کیا فرمائے وإلو قول عیس ابن مری مری بني روح آمین رسول اللہ ایلی قلی میدی من الدورا حضرت ببن مریم اسلام دے لختے جگر حضراتے ایسا الاسلام کھڑے فرمینے او میری قوم دے لوگوں میں توانی طرف نبی بن کے آیا توانی طرف رسول بن کے آیا میں تو راتی تصدیق کرے نہ تو راتو لنبی دی بھی تصدیق کرے نہ آ جاؤ تو کو خوش خبری سننا کے لی فرمینے وامو بشی رمبی رسول وامو بشی رمبی رسول میں رسول بھی تو کو خوش خبری سنے نہ رسول دی خوش خبری کون نے حد جوڑ گیا کیا اللہ دے نبی اسان دے یہ پہلے بھی سن دے آئی آئے اسان سنیا سان دے باپے دے دا دے دے پردادے نیمی سنیا رسول آن دا پہ رسول بھی آن دے سیا آپ بھی وہاں خوش خبری پہ سنن دے ہو اجگاں دا دا کلاو چاہو آن دا دا پہ آسی کٹان آن دا کلاو چاہو آن دا کلاو چاہو آن دا کلاو چاہو آن دا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑے رسول دی خوش خبری میں پیا دینا ہونو اور رسول تشریف کی دی آن دے یا آن دے ہون آن دے پہ آن دے پہ آن دے پہ آن دے سیا آن دے دا پہن کٹانا سن فرما من بعد ملو بعد ہونو باری ہون آن دیے نمبر ہون آن دے سونے آگرہ تو آن دا پہ رسول پی آن دے در نان دا سوا فرمایا ایسو بھو احمد احمد یاد رکھو تو آنے میرے پاک نبی دے تو اصلی دے ذاتی نا دو ہیں کتنے ہیں سید تو ان زمین محمد آسمانا دے احمد احمد دا مانا کیا ہے محمد دا مانا کیا ہے سلسل اوہ ساری بدنصیب نراد نا دے ایک بھئی گالی کرے اوہ لے پوکت تک لو جن سکتے نجام کیا اللہ تیبو تبیتا نا رکھ جیت احمد باکش کیا نا رکھ جیت احمد باکش ہون جی احمد باکش بھوکت تک اوہ احمد یا کیا کہنا تھے ساؤ ساؤ مندائی نال کر جائے تے نائی بگاڑ کے سجا کرے سوچے ہی کہ احمد نا کے دائے خان صاحب حدیث مبارکویت میں پڑھی یہ سنو مدنی سرکار نے فرمائے جنتی جنت جو سر جہنمی جانمی جو سر جنتی جنت تے اندر جہنمی جہنم تے اندر کہ اللہ کریم فرمیسن جبرائیل وان جہنمی جو کننا لوگا کو کٹھا جنہ دا نام میں اللہ دے نام دے نادر میں رب دے نام دے نسبت رکھیے دیں اللہ نیتا عبد الرحمن عبدالکریم اللہ باش عبداللہ اس سارے نا ہے نا فرمیسن جہنمی جو نا لوگا ہوں کٹھ گیا جنہ دے نام میں رب دے نام دے نسبت اللہ فرمیسن جبرائیل کھین کے آنسی اللہ فرمیسن توارے کو جنگی کام کہے نا ہے کہ توڑے عمالہ بھی وجہ کو توڑے بخشے دا پیا توڑے پیوم آ جائے نا رکھیا نا میں کریم رب دے نام دی نسبت نا رکھیا اپنے نام دی پرکت نا جاؤ میں توڑے بخش دیتا جنت تے دا فتح اللہ فرمیسن بھلوائے پیچھا مانی بھلوائے تیرے پیچھا گئے اللہ صلی فرمائے مانی ہو اونا لوگا ہوں گھرنا جنت تے نام دی نابی تے نام دی بسمت نال احمد بخش محمد بخش ایسے یہ مہنا ہے نا سونے محبوب حبیب اللہ سونے نبی سنگل نا ہے فرمائے وہ نا گھرنا گھرنا سن جنہ گھرنا کیا سن اللہ فرمیسن اے جہنم جوامن والے اپنے محبوب تے نام دی برکت جاؤ میں تو کوئی بخش نہیں خاند زیب میں کوئی ضرورت ہی مشین دی اے جنہی دا چھلا جا کہ میں یہ میرا جاند خاند کب آئے میں کیوں میں کہ اپنا کام نے سایا میں کہ خاند نام دنہ سوچا میں بودے میرا نا ہے عید خاند عید خاند عید خاند جنہاں آکھا میرا نا ہے عید خاند میں کہ میں بروتھے خاند کب شب اللہ اے جنہاں عجیب نا ہو لینے لوکل عدن بھی عجیب نا خاند بھی عجیب نا ہو لینے ایسا ہے بھائیو توجہ فرمو زبردست خاند زبردست خاند حیبت خاند ایسا ہے نا آگئے تو میں نے بھائیو بیسادے کین مچھو ملک مچھو سا ہے ملک قوڑا سا ہے پتہ نہیں قوڑا کیا ہے ملک قوڑا سا ہے ملک قوڑا محمد قوڑا اللہ بھائیو اللہ رسول کا وستہ دینا تھی یومن پاہ پتروں میں نہ احترکھو سرے دی جاؤ خدای رہ دی تھی مدینے والا مصطفیٰ سوڑھے نا رکھنے چاہی دن سوڑھے نامن آثار ہونے تصیر ہون دیئے خدا دی رحمت وست دیئے انہ نامن بھی برکت نہ دی کیا مدین مر بخش تھی اللہ بابو میں گوشی عمل کرم دی توفیق دی نبی صحیح فرمائے نہ بگاہ کے نسلے فرو یاد رکھو یاد رکھو جہانگیر بادشاہ ہی نو نوکرہ جہانگیر بادشاہ دا اندے جا غلامہ نوکرہ اندے نحمد احمد محمد احمد روزانہ ایوے سنندہ محمد احمد ہیک نمہار سنندہ نانا نسل جا کہ میں نے نو کرا ہو ریا میں نے غلام ہو ریا بڑا دیل دو کیا نوکرہ آج تک جب میں کوئی سنندہ کہ آج میں کوئی محمد احمد نسل سنندہ میں نو کرا ہو ریا انہ من کے ہاتھ جوڑے سنندہ وادشاہ نراز کی مار اگر میں کوئی نان سنندہ آج آج میں کوئی بغیر نان دیکھ سنندہ نو کر کر سنندہ اکھ میں جوان سواغ آگے آگے جوان سنندہ وضو نہ لہو آج میں وضو کہنا میں کوئی آئیمد نبی دیل نا ہو بغیر وضو سبحان اللہ نیرے تکبیر نیرے رسالت شاہ مصطفی جشنی ملاد نبی وئے جیڑا سون نبی تے نام دی تعظیم کرے قسم خالق کے کہنا دی یہ تعظیم محمد بخش دا دریا بخش سب وہ حیاء نہیں چاہی دی جنہ پتر اندر نہ رکھے میں پتر قنا در احمد سب محمد بخش کو پسرے نکر ممت تو پڑھے محرور دے نہ رکھی نسمت رکھی وہ جب دے 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 نسمت جو سون دے اللہ تو اگر اگر ادب کر دی تو فی قطع فرمائے حمین آقو میں کتابہ بیچ پڑے کتابہ اللہ تی قسم جا کے پی خوشبور لگی بند کر رکھ رکھ جنہ بیلے بار آب آب اگر آکھ اللہ مر گیا دنیا تو چل لگیا کہ ولی کامل نے خواب جیتا کیا بڑی تی دن آل فرمائے اللہ تی کرم نوازی تی کیوں تھ یہ فرمائے اللہ تی تعظیم کی خدا اپنے تی تعظیم نے صدق میری بخش فرمائے اللہ تی تعقو میں کوئی سن نوازی تعظیم کر دی تو فیق اتا فرمائے آمی احمد مانا احمد مانا چوڑا تب کنا تی مخلوق اللہ اللہ تی تریف مانگ والا سب تو زیادہ تریف مانگ والا کہ نبی کینی تریف کیتی ساری زندگی اللہ تی تریف کیتی محمد مانا کیا ہے محمد مانا تریف کیتا گیا کہنا تنہائی تریف میں تی تی مقون تی تریف میں تی ہوری اللہ جو فرمائے قرآن در ہر آمن والی دی آر اگلی دی آر یاد دیکھ سجاد بھئی آزان نماز نماز خیرات ہو سجاد اگل مکت لبی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا